بسم اللہ الرحمن الرحیم دس محرم الحرام روز آشور اسر آشور شام غریبہ بلا شبہ یعنی اس میں کیا شک ہے کہ آج کا دن اہلِ بیت پر بڑا بھاری دن ہے یہ لمحات یہ ساعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانوادے پر بہت سخت ہیں آج اسر آشور سے متعلق گویا شاعر نے کہا رہاں آدمی صاحب کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو رہے ہوں گے تو گویا اپنے انداز میں اپنی مادرِ گرامی خاتون جنرل جنابِ فاطمت تو زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقالمہ کیا ہوگا نا اپنے انداز میں کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ اٹھائیس رجب کو بھی جب امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے بلاخر کربلا پہنچے تو عجیب معاملہ میں نے علماء سے سنا اور پڑھا کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی گئے الویدہ کہنے کے لئے اور والدہِ گرامی کی قبر پر بھی گئے الویدہ کہنے کے لئے اٹھائیس رجب کو جب نکل رہے تھے مدینے سے لیکن انداز بڑا مختلف تھا میں نے علماء سے سنا کہ جب امام حسین رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار پر جا رہے تھے تو شان کے ساتھ دب دبے کے ساتھ قدم جمع جمع کے رکھ رہے تھے اور روزہ رسول پر جا رہے تھے لیکن یہی حسین جب اپنی مادرِ گرامی کی قبر پر گئے الویدہ کرنے کے لئے تو ایسے گئے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہمک کر ماں کی گود میں چلا جاتا ہے اس انداز سے چلے گئے اور اس انداز سے الویدہ کیا اس انداز سے مقالمہ کیا اس لئے کہ ماں تو ماں ہے اور پھر خاتونِ جنت جنابِ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ تو گویا آج کے دن جب آپ سے کچھ لمحات قبل گھوڑے سے زمین پر گر رہے ہوں گے یا جب یہ شہادت کا وقت آ رہا ہو گیا یا آنے والا ہو گا تو شاید یہ منظر ہوا ہوگا نا دل میں کہا ہوگا نا اثر کا وقت ہے شبیر کی آتی ہے صدا کیونکہ انسان پر جب بھی کڑا وقت آتا ہے تو فوراں ہائے ماں نکلتا ہے نا دل سے اثر کا وقت ہے شبیر کی آتی ہے صدا ارے چور زخموں سے بدن ہو گیا اممہ میرا اپنی آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو اممہ ارے دھوپ ہے اپنی ابا آن کے ڈالو اممہ گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اممہ اور گویا ایک بیٹے نے اپنی ماں کو یہ مسئیبت بیان کی ہوگی نا کہ تھک گیا اممہ تھک گیا لاشے اٹھا کر میں بھرے لشکر کی لاش قاسم کی میں لائیا ہوں کبھی اکبر کی ارے خود بنائی ہے لہد میں نے علی اسخر کی دو تسلی مجھے سینے سے لگا لو اممہ اپنی کہا ہوگا کہ ارے میرا باس خفا ہو گیا اممہ مجھ سے وہ نہیں آیا اٹھا لائیا تھا بازو اس کے آپ ایک کام کریں نہر کنارے جا کے میرے روٹھے ہوئے بھائی کو منع لو اممہ اے اممہ تیر تلوار سے خنجر سے بدن زخمی ہے ارے خاک اڑتی ہے تو زخموں میں چوبن ہوتی ہے میرے زخموں سے میرے دل کا لہو جاری ہے اپنی چادر کو میرے زخموں پہ ڈالو اممہ اور اور بس اور کچھ دیر کا مہمان ہوں تم پاس رہو ریت زخموں میں ہے آچل سے اسے ساف کرو آتی ہے رونے کی آواز سکینہ دیکھو جاؤ تم جا کے سکینہ کو سنبھالو اممہ یہ اسرِ آشور اور پھر شامِ آشور کیسی یہ شام آئی اولادِ سیدہ پر ارے سجاد رو رہے ہیں زینب سے مو چھپا کر کہ اب یہ شام چھا رہی ہے یہ قیامت کا منظر ہے یہ قیامت کا سما اہلِ بیت کے لئے چھانے لگی شامِ غریبان ہائے قیامت کا ہے سما خیمِ سعداد سے اٹھا دھوا ہائے قیامت کا ہے سما کیونکہ کیا ہوا دھل گیا دن ختم لڑا ہوئی کل تک آپ نے لڑائی کے واقعہ سنے میں نے مولا اللہ کمیل بری صاحب کا ہم نے زحمت دیئے کہ آج ہمیں آخری لڑائی جو امامِ حسین کا جو مقابلہ ہوا اور پھر بادس لڑائی کے واقعہ سنے کیونکہ اب دھل گیا دن ختم لڑائی ہوئی موت کی تاریخی ہے چھائی ہوئی چاک گرے بان خدائی ہوئی خاک بسر فاطمہ جائی ہوئی لرزی زمین کانپ اٹھا آسمان ہائے قیامت کا ہے سما اور ہائے یہ بیچارگی یہ بے کسی ارے دیتا نہیں اس کو تسلی کوئی درمیان لاشوں کے اکیلی کھڑی ہائے یہ بیچارگی ہم نے جناب سکینہ کا ماجرہ سننا ہے ہائے یہ بیچارگی یہ بے کسی ارے دیتا نہیں اس کو تسلی کوئی درمیان لاشوں کے اکیلی کھڑی کہتی ہے بچی کوئی سہمی ہوئی دھوننے جاؤں تمہیں بابا کہاں ہائے قیامت کا ہے سما کہ نورِ نظر راج دلارے گئے زینبِ دلگیر کے پیارے گئے آپ نے کل واقعہ سننا ہے جنابِ اولو محمد کا زینبِ دلگیر کے پیارے گئے شاہ کے انصار بھی آپ نے انصارِ حسین کا بھی واقعہ سنے شاہ کے انصار بھی مارے گئے بھئی آس تھی جن پر وہ سہارے گئے اس لوٹ لیا موت نے یہ کاروان ہائے قیامت کا ہے سما شاعر جناب گوھر دارفی صاحب نے کیا کمال کلام لکھا اور کیا کمال مقتہ لکھا اس مقتے کا آخری جملہ سنیے گا ام المصحیب جنابِ جنابِ قبرا سلام اللہ علیہہ کے لئے کہتے ہیں ہے یہ گوھر عزمتِ بنتِ علی علی کی بیٹی ہے نا ہے یہ گوھر عزمتِ بنتِ علی سب کو سنبھالا بھی حفاظت بھی کی غم میں شہدی کے بھی روتی رہی اور مام تاپے آنچ بھی آنے نہ دی بس ماں تو ہے بس اون و محمد کی ماں ہائے قیامت کا ہے سما تو بس یہ غریبوں کی شب ہے غریبوں کی شام ہے اور شامِ غریباں کے بعد شام کربلا کے بعد کربلا یعنی آج میں نے علماء سے سنا میں تو ایک طالب علم بھی نہیں اسے دہرہا رہا ہوں بات میں کہ یہ یہ کربلا آج شام آج اسر کے وقت ختم نہیں ہو گئی ہے کربلا شروع ہوئی ہے اور امامِ زین العابدین چونکہ ابھی آگے دربار کے مراحل ہیں ابھی آگے بازار کے مراحل ہیں ابھی آگے کوفہ و شام کے مراحل ہیں امامِ زین العابدین امامِ حسین علیہ السلام کے بیٹے میں موجود تھے اور شہید نہیں ہوئے مسئلتِ خداتی بیمار تھے بیمارِ کربلا کے لئے ان سے پوچھا گیا یہ سوال پوچھا گیا اور میں معذرت بس کمہنی صاحب ساتھ موجود تھے بس صرف ایک رب دینے کے لئے میں اپنی گفتوکہ اور پھر سوال کی صورت میں مولانا صاحب سے واقعہ سنتے ہیں کہ ایک سوال پوچھا گیا امامِ زین العابدین علیہ السلام سے کہ امام آپ نے مولانا آپ نے کچھ دیکھا تو سب سے زیادہ سخت منزل کونسی تھی اب جب میں یہ واقعہ سن رہا تھا پڑھ رہا تھا تو میرے لئے بھی یہ سوال اس اعتبار سے دلچسپ بیسے بڑا غمگین غمناک مولک اس اعتبار سے بڑا دلچسپ تھا کہ امامِ زین العابدین نے کیا نہیں دیکھا کیا نہیں دیکھا سب کچھ دیکھا نا یعنی امامِ زین العابدین نے دیکھا کہ حضرت علی اکبر کس بیبسی کے عالم میں مارے جا رہا ہے امامِ زین العابدین نے دیکھا کہ چھ مہینے کے جنابِ علی ازغر کو کس طریقے سے تیر مارا جا رہا ہے امامِ زین العابدین نے دیکھا یعنی کہ وہاں موجود تھے ان کے مشاہدے میں تھے کہ حضرت عباس کے کس طرح بازو قلم ہو رہا ہے امامِ زین العابدین نے دیکھا کہ کس مظلومیت کے عالم امامِ حسین کو شہید کر دے گی سب دیکھا نا کیا جنابِ علی ازغر کو تیر مارا جا رہا تھا اس واقعے کو بیان کریں گے کیا حضرت عباس کی روانگی بیان کریں گے کیا امامِ حسین کی میں سوچ رہا تھا کہ کیا جواب آئے گا امامِ زین العابدین نے تین جواب دیئے لیکن کمال کی بات ہے کہ ایک ہی بات کو تین مرتبہ دو رہایا یعنی کہ نا صرف یہ کہ کونسا مرارہ سخت سے سخت تھا بلکہ تعقید کے ساتھ تین ماروں عباس دو رہے اور وہ جواب کیا تھا الشام 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 یعنی بیمانِ کربلا جنہوں نے سارا واقعہ کربلا دیکھا سہا وہ سب سے سخت ترین مندر شام کی بتا رہے ہیں جو کہ ابھی آنی ہے تو کربلا کا اختتام نہیں ہو رہا ہے ایک اور کربلا کا آغاز ہو رہا ہے وہاں جنابِ امامِ حسین تھے اب جنابِ زینب ہیں وہاں جنابِ علی ازغر تھے اب جنابِ سکین ہیں تو مہنالا کمیل مدی صاحب یہیں سے آغاز کیجئے گا اور پھر ہم آگے کے واقعات بھی انشاءاللہ سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ میں میں سوچتا ہوں کہ ہم رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو دیگر واقعات معلوم ہوتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کے واقعات تو معلوم ہو تو اس طرح ہمیں باقی ٹریجڈیز بتائیں تو ٹریجڈی آف کربلا سے بڑی ٹریجڈی تو انسانیت کی تاریخ میں کوئی نہیں سب کا اتفاق ہے اس پر تو تو ہمیں معلوم ہوا بچوں کو معلوم ہو آپ بتائیے گا آج کی شام کیوں شامیں غریبہ ہیں آج ایسا کیا ہو گیا کیوں آج کی شام باقی ساری شاموں سے مختلف ہے کیوں آج کی رات باقی راتوں سے مختلف ہے کیوں اثرِ آشور باقی جو ہے وہ وقتِ اثر سے مختلف ہے جی آپ نے یہ فرمایا نا کہ امامِ سجاد علیہ السلام نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حسین کا جہاد تھا وہ خاندانی روایات کے مطابق تھا اگر علی کا بیٹا ایسے جہاد نہ کرتا تو پھر کون کرتا اگر نبی کے نواسے میں شجاعت نہ ہوتی تو پھر کس میں یہ شجاعت ہوتی لیکن جو بی بی زینب صلی اللہ علیہ کا جہاد تھا وہ خاندانی روایات سے برعکس تھا اس لئے کہ جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا وہ روزی روشن بے مخنہ و چادر کوفہ اور شام کے بازاروں میں تھے اور آپ نے یہ شیر بھی پڑھا کہ ماں تو ہے بس آن و محمد کی ماں اتنی گشارہ پڑھ رہے تھے کلے جہاں کٹ رہا تھا آج سننا اتنا مشکل ہے چودہ سو سال بعد اسی ماں کے لیے دیکھنا کتنا سخت ہوگا تلہ زینبیہ سے ستر قطموں کے فاصلے سے اپنے بھائی کو زبا ہوتے ہوئے دیکھنا ہم میں سے کچھ اتنے نرم دل اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہم کسی جانور کو زبا ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سو بلکل ایسا ہی ہے انسان کو زبا ہوتے ہوئے نواز رسول فاطمہ کی گوت کے پالے کو اس عالم میں کہ وہ شمر و جالس علی صدر مختل میں اس طرح سے ہے کہ شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا قابض اللہیتہ اور اس نے حسین کی داڑی کو پکڑا ہوا اور تیرہ ضربتوں سے حسین کو قتل کیا کن خنجر تھا دو شہیدوں کے لاشے تھے جو خیموں میں نہیں آئے ایک ابباس کا لاشا جو ہم نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا امام حسین علیہ السلام کو وسیعت فرما دی تھی کہ مولا میرا لاشا نہیں لے کر جائیے گا اور ایک خود امام حسین کا لاشا اس لیے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچاتا تو اب کون حسین کی شہادت کی خبر لے کر آتا اکبر کا لاشا حسین لائے قاسم کا لاشا حسین لائے اصحاب کے لاشے امام حسین خیام میں لے کر آئے لیکن حسین کا لاشا کون لے کر آتا اسی خاطر ہے کہ شبیح ذل جنہ کا اتنا احترام ہے کہ وہ حسین کے لشکر کا سپاہی ہے اس نے اپنی پیشانی کو حسین کے خود سے رنگین کی اور وہ خیموں کی طرف دوڑا تو جب حسین رخصت کے لئے گئے تھے تو سب سے آخر میں جو جدہ ہوئی تھی وہ بی بی سکینہ تھی اور بی بی سکینہ اسلام علیہ نے کہا تھا کہ بابا اب جا رہے ہیں کیونکہ حسین نے کہا تھا کہ وعدہ تفلی نبھانا ہے نانا کے دین کو بچانا ہے کہ بابا اب تشریف لے جائیے لیکن ایک بار میرے سر پر ویسے ہاتھ رکھو جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو امام حسین وہ واحد باپ ہوں گے جنہوں نے خود اپنے بچے کے سر پر ایسے ہاتھ رکھا جیسے کوئی یتیم بچہ ہو اس لئے کہ حسین جانتے تھے کہ میرے بعد سکینہ کو تماشیں لگائے جائیں گے میرے بعد سکینہ کے گوشواریں چھین لیے جائیں گے کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوگا تو جو وقت آخر حسین سے جوتا ہوئی تھی وہی سب سے پہلے وہ زلجنہ کے پاس آئی بچی منتظر تھی اور آ کر سوال مقتل میں لکھا ہے یاد جواد ہو جواد عربی زبان میں ایک بہت اچھی نسل کے زلجنہ کو سواری کو کہتے گھوڑے کوئی مام حسین صلی اللہ سواری کا نام ذلجنہ تھا کہا جواد ہو اے میری بابا کے سواری کے جانور یہ بتا کتلہ ابھی اسوکیہ ابھی کتلہ اچھانہ کیا نہیں پوچھا میرے بابا کو تیر کتنے مارے کیا نہیں پوچھا میرے بابا کو تلواریں کتنی ماری اس لیے کہ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے وقت آخر جب حسین زمین کربلا پر گرے تھے تو فرقتن بر رما وفرقتن بالحجر وفرقتن بر سہ کسی کے ہاتھ میں تیر کسی کے ہاتھ میں تلوار جس کے پاس کچھنا تھا اس نے کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا لیا تھا اور اسے زخمی ہوتے چلے زخمی ہوتے چلے تو معصوم بچی نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے بابا کو کتنی تلواریں ماری لیکن یہ پوچھا کیا جب قتل کیا میرے بابا کو اسوکیہ ابھی تو کیا تھوڑا سا پانی پلایا تھا سکینہ کے دل میں ارمان رہ گیا میرا بابا پیاسہ مارا گیا ہم کتل آشانہ نے میرا بابا کو پیاسہ مار دیا گیا بس یہاں سے شام غریبہ کا آغاز ہے یتیموں کی شام غریبوں کی شام اور مولانا صاحب اس سے پہلے مادرت اس سے پہلے چونکہ آپ جناب سکینہ کی بات کریں اور آپ پھر آئے گئے یہیں کہ شام غریبہ سے رب دیجئے گا لیکن تھوڑا سا اس مقالمے کے بارے میں بھی جو کہ شاعروں نے اپنے انداز میں بیان کیا کہ غالباً یہ مقالمہ ہوا ہوگا یعنی اب امام حسین کو پتا ہے کہ یہ شب آشور کہ اب کل رات کیا ہونے والا ہے یعنی آت شام کیا ہونے والا ہے میرے ذہن میں پھر ریحان آدمی صاحب کے اشعار آتے ہیں کہ انہوں نے کہا اور اس کو مینہ نیس نے بھی مرسی اپنے انداز میں لیکھا آشور کی شب ہائے سکینہ کا وہ رونا اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ اچھی نہیں ہے بات نہ رویا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا اب یہ 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 مائنڈ بنا رہا ہے امام حسین جناب سکینہ کہ یہ یہ ڈائلوگ ہو رہا ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھا کرو کچھ دیر چراغوں کو بچھا کر سمجھا کرو اس خاک کو اے لادلی بستر بالی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو بی بی اس لیے کے جانتے ہیں کہ کل بالیاں چھین لے جائیں گی اور اور ازغر کو نہ معنوس کرو پیار سے اپنے اکبر کی عروسی کے نہ دیکھا کرو سپنے سغرا کے قرین اتنا نہ بیٹھا کرو بی بی اور اور اس کے بعد وہ مقالمہ ہی مجھے یاد آتا ہے کہ جب امام حسین خیمے سے رخصت آہو رہے ہیں اور شاعر نے اپنے خیال میں بیان کیا کہ جناب سکینہ نے کیا رسپونڈ کیا کہ جب خیمے سے رخصت کو شیع بہر و بر آئے چلائی سکینہ میرے بیکس پدر آئے شیع کہتے تھے بی بی ہمیں رو کر نہ رولاؤ پھر پیار کریں ہم تمہیں مو آگے کو لاؤ وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے کے تو جاؤ میں کیا کروں میدان سے گھر جا کے نہ آؤ نیند آئے گی جب آپ کی بھو پاؤں گی بابا میں راتوں کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا کہ ننے سے کلیجے پہ میرے چلتی ہے تلوار کھلتا نہیں کیوں آپ نے باندھے ہیں یہ ہتھیار میں آپ کو دیکھوں گی تو جی پاؤں گی بابا تو میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں عرض کیجئے کہ یہ کتنا ڈیفکلٹ ہوگا ہم کبھی سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں لمبے سفر پہ اور ہمیں یقین ہوتا ہے اپنے طور پہ کہ بھائی واپس آ جانا ہے پندرہ دن بعد پھر مل لینا ہے بیٹے سے مہینے بعد پھر مل لینا ہے تو بھی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے کہہ رہا ہے بیٹا میں بڑا مس کروں گا دوں گا بیٹا کانٹیک میں رہنا بیٹا بابا سے بات کرتا یہاں امام حسین اس بے سرو سامانی کے عالم میں جا رہا ہے اور جانتے ہیں یہی نہ صرف یہ کہ جانتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوگی بلکہ اب جانتے ہیں کہ بیٹی کی صد کیا ہونے والا ہے تھوڑا اس پہ بیان کیجئے گا پھر شام غریب ہم یہی سے کنٹینیو کیجئے گا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا میرانیس پر ہزاروں سلام خرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں ماتل وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی ازگر شہ نے کہا پس زد نہ کرو صدقے میں تم پر شب ہوئی گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی ازگر میرے ساتھ آ کر وہی سوئیں گے بی بی اے بابا زین اس طرح سے اپنی لادلی دختر سے جب ودا بھی ہوئے تو آخر میں بی بی سکینہ یعنی جب امام حسین جا رہے تھے تو جو بھی شہید جاتا تھا تو بی بیوں کے دل میں دھارست ہوتی تھی کہ کم سے کم حسین ہے خیام میں جب ہم حسین جا رہے تھے تو مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ بی بیوں نے ایک حلقہ بنا لیا تھا اور کوئی دامن پکڑ رہا تھا کوئی بچہ آ کر ابا کی قمیز سے لپٹا ہوا تھا کوئی قدموں سے لپٹا ہوا تھا تو بکھرائے بال اہلِ حرم ساتھ ساتھ تھے بٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے اور امام حسین علیہ السلام جب خیمے سے باہر نکلے تو جب بھی ذلجلہ میں سوار ہوتے تھے تو کبھی عباس آتے تھے کبھی اکبر کبھی حبیب تو امام حسین علیہ السلام کا اس وقت جملہ تاریخ میں ہے کہ اینا مسلم ابن عقیل اے مسلم ابن عقیل اینا حانی ابن عروا اینا حبیب ابن مظاہر کہا ہو تم عباس کا لاشا گویا فرات کے قریب تڑپ رہا تھا کہ مولا مہت نے روک دیا ہے اور اس وقت کس نے اس ذمہ داری کو سنبھالا کہ حسین کو ذلجلہ پہ سوار کرواتی وہ حسین کی خار شریکت الحسین کہ حسین چک کے چلے بعد دو پہرن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو اور سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو اور حسین چک کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو تو قد پہن نے کیا تھا سوار بھائی کو اس وقت شریکت الحسین نے بیوی زینب صلی اللہ علیہ نے امام حسین کو سوار کروایا اور ذلجلہ بھی کچھ آگے بڑھا تھا کہ پھر ذلجلہ رک گیا اور امام حسین نے کہا کہ یہ میری آخری زحمت ہے اس کے بعد حسین تجھے زحمت نہ دے گا اب جو ذلجلہ نے قدموں کی طرف اشارہ کیا تو حسین نے دیکھا کہ قدموں سے لپٹی ہوئی سکینہ یہ فریاد کر رہی تھی کہ اے میرے بابا کہ ذلجلہ تو میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا اور اس وقت امام حسین نے فرمایا کہ میں شاید تمہارے لئے پانی کی سبیل کرنا ہوں تو کہا نہیں بابا جچا ابباز بھی یہی کہہ کر گیا تو واپس نہیں ہے لہٰذا یہ بچی سے ودا تھا امام حسین علیہ السلام کا اور پھر جب وہ ذلجلہ واپس پلٹا تو پھر اسی ذلجلہ سے پوچھا کہ میرے بابا کو جب قتل کیا تو کیا پانی پلایا تھا یا پیاسہ زبا کیا تھا اور پھر یہاں سے غریبوں کی شام شروع ہوتی ہے نقارے بجھنے لگے وہاں پر خوشی کے شادیانے فوجہ یزید میں بجھنے لگے حسین کا سر نوکہ نیزہ پر پلند ہو گیا تھا اور سیدہ سجاد نے دور سے اپنے بابا کے سر کو دیکھا کہا سلام علیکم یا باب دلہ اور پھر منزل یہ آئی کہ یہ ملعون چاہتے تھے کہ لاشہ حسین کا گویا نام و نشان مٹ جائے دفنانے کے لئے بھی کچھ نہ بچے اس لئے عمر سعید نے کہا کہ بیس یا تیس گھوڑ سوار تیار کیے جائیں اور اپنے گھوڑوں کی سموں پر لوہے کی نعل وہ لگائیں اور حسین اور شہدہ کے لاشوں پر دوڑائے جائیں جب یہ ہونے لگا اور مقتل سے آوازیں آنے لگیں تو بی بی زینب صلی اللہ علیہہ جو تلہ زینبیہ سے اس سارے منظر کو دیکھ رہی تھی کہ بھائی کو شہید کیا گیا ہے اور اب شریکت الحسین ہے لہٰذا قیادت گویا ان کے ہاتھ میں مولا سیر سجاد علیہ السلام کی ایزن سے کیونکہ امام سیر سجاد علیہ السلام شدید علیل تھے اس وقت بی بی نے بنظر دیکھا کہ ایک ایک شہید کا وارث کیونکہ امام کے لشکر میں جو شہدہ تھے تو برحال وہ کسی نہ کسی قبیلے سے تعلق رہتے تھے وہ قبیلے کے کچھ نہ کچھ افراد دوسری طرف بھی موجود تھے یہ بھی تھا ایک معاملہ تو قبیلے کی جو عربوں میں عصبیت ہوتی ہے انہوں نے آکر ہمارے ساتھ سے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے قبیلے کا ہے ہم نے جنگ تو لڑ لی اسے مار تو دیا لیکن ہم اس کا لاشا نہیں پامال ہونے دیں گے ہم یہ تو ہی نہیں برداشت کریں گے تو ہر کا قبیلہ آ گیا حبیب نے مذاہد پر قبیلہ آ گیا مسلم بن نوسجا قبیلہ آ گیا حد یہ ہے کہ مولا باس علیہ السلام اور رضی علیہ اکبر علیہ السلام کی جو والدہ ان کے خانوادے سے جو قبیلہ ایک بنتا تھا ایک تعلق رکھنے والا اس نے بھی آ کر کہا ان کا لاشا بھی ہپنی پامال ہونے دیں گے ایک بہن دیکھ رہی تھی کہ کوئی تو آئے گا کہ جو حسین کا لاشا بھی اٹھا ہے ایک لاشا درمیان میں رہ گا ایک صحیحت کا لاشا نواز ہے رسول کا لاشا رسول کے سینے پر کھیلنے والے حسین کا لاشا کوئی نہ تھا کہ جو حسین کا لاشا اٹھا لیں دائے طرف کے گھوڑے بائی طرف دوڑے بائی طرف کے گھوڑے دائے طرف دوڑے اس وقت مقتل میں لکھا ہے بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کو سلام کیا اور کہا کہ صلی علیہ کا ملائکت و سما اے نانا آپ پر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی تھی وہاں تھا حسین المرمل المجمعیاب کا حسین ہے جو خون میں گلتا ہے وہ قطع العزا جس کے عزا کر چکے حسین کے جسم کی عزا کر چکے تھے اس لیے کہ انہوں نے کھوڑوں کو دوڑایا تھا ایک پاسو بچی دیکھ رہی تھی اور پھر انہوں نے کاش بات یہاں تک بھی رک جاتی لیکن انہوں نے خیموں کا رک کیا اور خیمیں چلنا شروع ہوئے ایک کے بعد ایک دوسرا خیمہ جلتا جا رہا تھا اور کسی نے میرے مولا سیرے سجاد علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ شام غریبہ بی بیوں کی کیا کیفیت تھی تو ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی وہ تسبیح انہوں نے توڑ دی اور دانے تسبیح کے بکھر گئے کہ دیکھ یہ جیسے دانے بکھر گئے نا ویسے علی و فاطمہ کی بیٹیاں شام غریبہ بکھر گئیں اللہ اکبر حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک موزمہ ہے جو بار بار جلے بے خیموں کے درمیان جاتی ہیں اور واپس آتی ہیں پھر جاتی ہیں واپس آتی ہیں تو مجھے دل میں خیال آیا کہ ان کی کون سی قیمتی شہ ہے کہ جو خیمے میں رہ گئی ہے کچھ دیر بعد میں نے دیکھا گویا وہ یا علی کہہ کر حمد کرتے ہوئے خیام میں داخل ہوئے جب باہر آئیں تو ہاتھوں پر ایک بیمار موجود تھا بی بی زینہ بیمار سجاد کو بچا کر لائی پھر ایک اور منظر یہ ہے کہ ایک بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی یہ میں نے تاریخ میں خود پڑھا ہے بنفس نفیس خود پڑھا ہے کہ سکینہ دور رہی تھی آگے یعنی حسین کی ایک دختر اور پیچھے سے ایک ظالم نے نیزہ مارا پوشت پر بچی طبیعت پر گر گئی اور بچی کے دامن میں آگ لگی نہیں ایک شخص آیا جو گوشوارے چھین کر چلا گیا کانوں سے لہو پہنے لگا لیکن ایک شخص تھا جو ریپورٹر تھا فقط وہ لکھا کرتا تھا لیکن وہ واقعات پہنچائے یزید تک واقعات پہنچائے اس نے آ کر آگے بڑھ کر وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک لمحے کے لئے رحم آیا کہ بچی کا دامن جل رہا ہے کہ بچی کا جسم نہ چل جائے میں قریب بڑھا اور میں نے چاہا کہ میں آگ کو بجھوں تو وہ بچی اس عالم میں جب تخمی تھی جب کانوں سے لہو تھا وہ پیچھے ہٹ گئی اور کہتی ہے میں آل محمد سے تعلق رکھتی ہوں کوئی نام محرم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اس نے کہا بی بی میں فقط داون پکڑ کر آنکھ بجھا دوں گا جب اس نے آنکھ بجھا لی تو بچی نے کہا تو ایک ہے کو جو رحم دل کو تھوڑا معلوم ہوتا ہے اب تک جو بھی آیا سکینہ کو تماتے ماننے والا ہے گالبالیاں چھیننے والا ہے مجھے ایک مہربانی اور کر دے کیا تم مجھے یہاں سے نجم کا پتہ بتا سکتا ہے اب وہ عیسائی رائٹر ہے اسے پتہ نہیں کہ بی بی کیوں پوچھ رہی ہے بی بی تم نجم چاہ کے کیا کروگی یہاں تو کربلا ہے کچھی کہتی ہے کہ نجم میں تجھے نہیں معلوم میرا دادا علیہ مرتضہ رہتا ہے میں بس نجم کا پتہ بتاتے میں نجم چلی جاؤں اپنے دادا کی قبر پر پہتھ کر کہوں دادا آپ تو یتیموں کی مشکل کو شائع کرتے تھے یتیم آپ کو اپنا باپ کہا کرتے تھے آج آپ کی بہتی یتیم آتماچے کہا رہی ہے اور کربلا کے بعد میں یہ عالم ہوا کہ بی بی زینہ صلی اللہ علیہ پھر بچوں کو تلاش کرنے لگی شام غریبہ اس لئے کہ بچے بکھر گئے تھے تو شام غریبہ جب وہ بچوں کو تلاش کرنے لگی تو ایک بچی کو اٹھایا بی بی ام کلسوم کے ساتھ اور بی بی ام کلسوم کی طرف دیکھ کر کہا بہن انہا علی اللہ و انہا علیہ راجعہ یہ مسلم کی یتیمہ تھی آپ نے مسلم کی یتیمہ کے مسائف سنیتے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب شہادت مسلم کی خبر میں لیتی تو بلا کر پیار کیا تھا مسلم کی یتیمہ شام غریبہ پامال ہو گئی اللہ اکبر کیونکہ یہ بچی توڑ نہیں تھی اور ظالم ان کے اوپر گھوڑے توڑاتے گے گزر گئے تو کربلا میں بچے پامال ہوئے حسین پامال ہوئے خیام جل گئے چادریں چھین لی گئیں چادر چھیننے کی جو امام صاحب یہیں میں ایک لمحے کو لی یہیں روک کے یعنی یہ ایک جملہ ہی انسان کا کلیجہ کار دینے کے لیے کافی ہے نا یعنی کہ میں ہم گناہگار خطاکار مطلب کیا کوئی موادنہ دائرے بنتا ہی نہیں ہے ہم اپنے خانوادے کے بارے میں گھر کی خواتین کے بارے میں اتنے وہوں کے پردہ مہرم یہ علی کی بیٹی کے سر سے چادر کا اتر جانا چھین لیا جانا یہ مصاحب کے لیے کافی ہے نا یہ ایک جملہ ہے کہ علی کی بیٹی کے سر سے چادر چھن گئی ماما احترام میں اتار دیتا ہوں یقین فرمائیے میرا پورا وجود اس وقت کا پر آئے کیسے کہ ہوا وجود میرا کا پر آئے ایک بزرگ آلی مدین آگے وہ رجڑ دی ان کے سامنے مصاحب بیان ہو رہے تھے تو خطیب نے مصاحب بیان کرتے میں کہا دخلت زینب علب نے زیاد بی بی زینب صلی اللہ علیہہ اپنے زیاد کے دربار میں بہنچا انہوں نے اتنی آہو بکا کی اور سر کو پیٹا کہ بس روکتے بس آئے روکتے بس انہوں نے کہا ابھی تو میں نے شروع کی ہے کہ بس یہ پورے مصاحب ہو گئے علی کی بیٹی دربار میں آئے 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 کہ اس سے بڑھ گی کیا مصیبت ہوگی کہ علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں بہنچا بی بی زینب صلی اللہ علیہہ سے چادر چھننے کا واقعا بڑا سخت ہے اس لیے کہ ہر بی بی کے سر سے ان ظالموں نے ان ملعونوں نے جادر چھین لی تھی لیکن بی بی زینب صلی اللہ علیہہ کا روب اور جلال ایسا تھا کیونکہ بہرحال فاطمہ کی بیٹی ہے اور شریک عدل حسین سب سے عظیب مقام ہے حسین کے بعد اس بی بی کا تو روب اور جلال ایسا تھا کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کے لئے خود لکھا ہے کہ جب وہ زمینہ گربلا پر گر بھی گئے تھے تب بھی کوئی ملعون یہ آگے جرت نہیں کرتا تھا کہ حسین کے پاس جائیں کوئی قریب جانے کے جلال ایسا تھا روب ایسا تھا ویسے بی بی کے قریب جانے کے کوئی جرت نہیں کر رہا تھا تو ایک ملعون وہ اس نے چادر زینب پر نیزہ مار کر کھیزنا چاہا بی بی کی چادر کو تو بی بی نے ایک طرح سے چادر تھام لی اب وہ جو سپاہی تھا وہ جوان ہوگا طاقتور ہوگا جب بھی تو سپاہی ہے اور بی بی زینب زعیب ہو چکی ہے بھوڑی ہے لیکن ابباس کی بہر ہے علی کی بیٹی ہے وہ سپاہی کہتا ہے میں چادر چھین چھین کر میں نیزہ سے کھیشنا چاہ رہا ہوں جتنا ہو سکا میں نہیں چھین سکا چادر تو میں نے دیکھا اس اصنا میں کہ مجھے کربلا کی زمین بار ایک پتھر نظر آئی عزیزوں بی بی چادر نہ دیتی نہ دیتی چادر لیکن کربلا کی زمین بار پتھر نظر آئی وہ کہتا ہے میں نے پتھر اٹھایا آگے جملہ میں نہیں کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا میں آگے بس اطرح میں کہوں گا کہ پیشانی ہے بی بی زینب سلام علیہ علیہ سے خون جاری ہو چادر چھوٹ کے کباز کباز تو چلا گیا زینب پتھر کھاتی رہی جبردہ سر سے سنچنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا گا بہرحال بی بی زینب سلام علیہ علیہ نے فہرہ دینا شروع کیا اور پھر اب زینب ابباز بھی تھی اب زینب حسین بھی تھی اب زینب اکبر بھی تھی اور راہِ کوفہ سے پھر ایک یہ علماء بیان فرماتے ہیں روایت کو کہ ایک ہر سوار آتا وہ نظر آیا اور بی بی نے کہا کہ دیکھ ہم پہلے ہی لکھ چکے تو نہ آنا کریں تو وہ مزید قریب آیا تو بی بی کو ایک مرتبہ جلال آیا اور بی بی نے کہا کہ میں جب تجھ سے کہہ رہی ہوں کہ اب اس سے آگے نہ آنا تو تیری جرعت کیسے ہے کہ یہاں سے آگے بڑھ جاؤ اور آنے والے نے جب چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو بی بی کو اپنا بابا کا سب زیرہ بے کبرہ سلام علیہ علیہہ نے اپنے بابا علیہ مرچو بہرحال بائزن خدا حالم انوار سے عالم انوار سے تشریف لائے اپنی بیٹی کے لئے اور پھر اس وقت بھی روایت میں ملتا ہے کہ بی بی نے کوئی اپنے الٹے قدموں چلنا شروع کیا اور بی بیوں نے کہا کہ شہزادی آپ کا بابا آیا ہے آپ یہاں کیوں تشریف لے آئیں کہ اگر کسی کے پاس چادر کا کوئی ٹکڑا بچھو چادر چھن گئی ہے زینب کبھی باپ کے سامنے بھی بے مکنہ ہو چادر نہیں گئی ہیا محسوس ہو رہی ہے میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا آج باپ کے سامنے آپ میرا چادر جاتے ہوئے ہیا محسوس ہو رہی ہے کل کوفے کا باز آر ہوگا شام کا دربار ہوگا اور منادی ندہ دے رہا ہوگا اس لیے کہ راہ کوفہ اور شام میں بہت سے یہودیوں کی بستیاں تھیں اور بہت سے ان لوگوں کی جن کے آبا و اجداد کو علی نے کبھی بدر میں اہت میں خندق میں خیبر میں مارا تھا جیسے یہ کاروان وہاں سے گزر رہا تھا تو بہت سے لوگ صدا دیتے تھے کہ اب علی کی بیٹی آگئی اب بدلہ لینا ہے تو علی کا بدلہ اب کوئی پتھر مار رہا تھا کوئی آگ پھینک رہا تھا یہ بھی تخت پتھر میں لکھا ہے آگ پھینک رہے تھے لوگ کوئی جلتا وہاں پانی پھینک رہا اور حسین کا کھٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر قرآن پڑھ رہا تھا اور حسین یہ سمجھا رہے تھے کہ دیکھو سر حسین اور جسم حسین میں تو جدائی ہو سکتی ہے لیکن حسین اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی ہے حافظانِ قرآن تو بہت ہوں گے حافظِ قرآن ہونا اور بات ہے محافظِ قرآن ہونا اور بات ہے اب حافظہِ حسین علیہ السلام خانوادہ رسالت توکہ نیزہ پر قرآن پڑھ رہے تھے اور کہ سارے مظالم ہوتے گئے کہ ابن زیاد کے دربار میں گئے وہاں کوپا میں دس دن تک رہے اہلِ حرم یا چند دن تک رہے اور اس کے بعد پھر انہیں بھیج دیا گیا شام میں اور پہلی سفر کو دس محرم حسین علیہ السلام کی شہادت ہے اور پہلی سفر کو داخل ہے اہلِ حرم ہے شام میں وہ بھی ایک بڑی دردناک منزل ہے اور یہ تو ظاہر ہے یہ داستان اتنی میرا جی چاہتا ہے کہ اس سے پہلے چونکہ آپ نے جنابِ قبرہ کے بارے میں بتایا اور پھر بازاروں اور درباروں کا صرف ایک منظر بیان کیا تفصیل میں جائے بغیر اس سے پہلے کہ میں آپ سے جنابِ سکینہ چونکہ ہم چاہیں گے کہ آپ بتائیں کہ پھر جنابِ سکینہ کی شہادت کب اور کس حوال میں ویسے پہلے میرا جی چاہتا ہے ان اشار کے بعد پھر میں آپ کو جنابِ سکینہ کی شہادت بیان کرنے کا کہوں یہی بازاروں اور درباروں کے عنوان کو سمرائز کرتے ہوئے کہ ریان آدمی صاحب نے لکھا ایک زاکر شام پہنچا دل میں لے کر یہ خیال ایک زاکر شام پہنچا دل میں لے کر یہ خیال دیکھ کر بازار اور دربار پوچھوں گا سوال کہ سر برہنا جب تھی زینب بے کفن زہرہ کا لال سر پہ سورت چل رہا تھا جس گھڑی چونٹی کی چال فاصلہ بازار سے دربار تک تے جب کیا وقت اس مشکل سفر میں کتنا بی بی کو لگا پھر یہ زاکر مرقدِ زینب پہ پہنچا اور مجاور سے کہا اے مجاور مرقدِ زینب کے مجھ کو یہ بتا تے سفر بازار سے دربار تک میں نے کیا وقت مجھ کو اس سفر میں چند ساتھ کا لگا اس ذرا سے فاصلے کو خواہرِ شبیر نے کتنی ساتھ میں کیا تے زینبِ دلگیر نے تو رو دیا سن کر مجاور یہ سوال اور یہ کہا زاکرِ شبیر ہے سننے کا تجھ میں حوصلہ ارے تُو نے تے یہ فاصلہ جو چند ساتھ میں کیا یہ سفر زینب کا صدیوں کے برابر ہو گیا تیس گھنٹوں میں یہاں تک پہنچی بنتِ فاطمہ اور ایسے نہیں پہنچیں تیس گھنٹوں میں یہاں تک پہنچی بنتِ فاطمہ گرد تھے لاکھوں تماشائی ہزاروں اشقیہ میری بہنوں یہ گھڑی ہے کس قدر احساس کی اور تھی بہن مجھے لگتا ہے محاں صاحب کہ مطلب وہی بات کہ مسائب کیلئے یہ جملہ ہی کافی ہے اگر اس کے علاوہ اور کچھ نہ بھی ہوا ہوتا تو بھی اتنا ہی افسوس ہوتا ہے اس واقعے پر کہ میری بہنوں یہ گھڑی ہے کس قدر احساس کی اور یہ تھی بہن عباس کی نظریں عوام الناس کی میں یہ برداشت نہ کروں کوئی اور عام آدمی برداشت نہ کرے کہ اس کی بہن پر عوام الناس یہ تھی بہن عباس کی نظریں عوام الناس کی بے ردائی بے گھری اور اس پہ شدت پیاس کی کہتی تھی مل جائے چادر پرچم عباس کی یہ جناب زینب کا آپ نے زینب کبرا صلی اللہ علیہ کا بتایا اب ہمیں اختتام کر رہے ہیں ہمیں نشریات کا بھی آج کے دن کا بھی اب بتائیے اس بچی کا کیا ہوا جناب سکینہ کی شہادت کب کس حال میں ہوئی یہ سب واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ یزید مکمل مجرم ہیں ان تمام واقعات میں ایک شخص شام گیا تھا اس نے شام میں بی بی کے روزے کے مجاور سے پوچھا کہ بی بی زینب شام میں کس گلی سے آئی تھی دربار تک اس نے بتایا ایک راستہ کہ یہاں ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں کہ یہاں سے بی بی کو لائے گیا تھا کسی اور مجاور سے پوچھا قدیمی رہنے والے سے اس نے کہا نہیں نہیں اس گلی سے آئی تھی اس نے کہا اس گلی سے آئی تھی پھر جب اس نے ایک عالم سے پوچھا تو یہ کیا معاملہ مجھے کوئی گلی بتاتا ہے کوئی گلی بتاتا ہے کوئی گلی تو ان عالم نے جواب دیا تاکہ شہر سجاؤ اور علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو باہر کھڑا رکھتے ہیں تو شام کے دربار میں پہنچنے سے پہلے تین دن آپ نے تیس گھنٹے کہنا تین دن تک بی بیاں باہر رہی ہیں اور پھر گلیاں سچتی رہیں بازار سچتے رہے یہاں تک کہ پھر اس کے بعد بی بی کو لایا گیا اور جب بی بی پہنچنے ہیں دیکھیں بی بی زینب مظلوم ضرور ہیں لیکن مجبور نہیں ہے زینب کی علی کی بیٹی ہے حسین کی خواہر ہیں تو پورے جرت استقامت شجاعت کے ساتھ کہیں پر آپ کو یہ مسائب میں ہو سکتا ہے کہ محسوس ہو جائے کہ یہ بہت لاچارگی ہے بیچارگی نہ نہ شہامت اور جرت اور شجاعت کے ساتھ یہ سارے مسائب سہتے ہوئے بی بی آگے بڑھ رہی تھیں لیکن جب دربار شام میں پہنچنے تو دروازے پر بیٹھ گئیں اور دروازے پر جب بیٹھ گئیں تو امام سجاد علیہ السلام جو ان کے ساتھ تھے اور ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں تھی پیروں میں ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی پیروں میں بیڑیاں تھی گلے میں توخ ہے کمر میں لنگر ہے تو اس وقت امام سجاد نے کہا کہ بھبی امام آپ یہاں کیوں بیٹھ گئی ہیں اس وقت بیٹا سجاد جب میرے بابا کا آخری وقت تھا آپ رمضان کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں اکیس رمضان مولا علیہ السلام کی شہادت ہے تو اس وقت بابا کی آنکھوں میں بہت آسو تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ تجھے یہ سارے سخت ترین مراحل طے کرنے ہوں گے امام حسین علیہ السلام کی شہادت رسول اللہ نے خبر دے دی تھی شیعہ سننی تمام علماء نے لکھا ہے تو یہ واقعات اہل بیت جانتے تھے کہ واقعات ہونے والے اس وقت میں نے سوال کیا تھا کہ بابا اتنے سخت مسائب ہیں کربلا سے کوپا کوپا سے شام تو بابا نے کہا تھا جو سخت ترین مندل ہوگی وہ شام کے دربار کی ہوتی اس وقت میں نے اپنے بابا سے کہا تھا کہ آپ میری مدد کرنے کے لئے آئیے گا وہاں تو اے سجاد میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہویا یہ کہہ کر بی بی اٹھی اپنے مقام سے اور کہا سلام علیہ السلام علیہ السلام میرے بیٹا سجاد میرا بابا ان کی روح پرفتو آگئی میری مدد کے لئے اور بی بی زیر اسلام علیہ السلام علیہ اٹھیں اور پھر دربار میں گئیں جب دربار میں گئیں تو یزید شراب کے نشے میں مست تھا اور حسین کا کٹا ہوا سردشت میں رکھتا ہوا تھا اور شراب پیتا جاتا تھا اور اب میں اشارہ فقط کر رہا ہوں یوتا حیرہ کم تطہیرہ والے ہیں یہ میری تو زبان میں جورت نہیں کہ میں یزید کہیں شراب بہاتا جا رہا تھا اور اس کے ہاتھوں میں چھری تھی اور وہ حسین کے دندہ نے مبارک پر چھڑی مار رہا کہ ابو بزر اسلامی رسول اللہ کے ایک صحابی تھے وہ اس دربار میں تھے وہ کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یزید تو کن لبوں پر چھڑی مار رہا میں نے خود اپنے نگاہوں سے دیکھا تھا رسول اللہ ان لبوں کو چھوہا کرتے تھے تو ایک صحابی نہ برداش کر سکے کہ حسین کے لبوں پر چھڑی ہے تو زینب نے کیسے برداشتا خواہر حسین سکینہ وہاں موجود تھی مولا سید سجاد علیہ السلام موجود تھے تاریخی خدبہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے اشارت فرمایا ایک خدبہ امام سجاد نے دیا ہے جو دربار اموی میں ہے مسجد اموی میں اور پھر ایک خدبہ کیونکہ فرمایا بری شہامت کے ساتھ کیونکہ جو درباری خطیبتہ اس نے جا کر حاکم وقت یزید کے فضائل بیان کیے وہاں پر اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ اے یزید اس لئے کہ جس ممبر پر رسول اور آل رسول کے فضائل بیان نہ ہو وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے وہ ممبر نہیں ہوتا اس وقت امام نے کہا کہ جب وہاں تشریف لے گا پہلے تو یزید منع کرتا رہا لیکن وہاں جو درباری تھے اور جو اور افرادوں نے کہا کہ ایک قیدی ایک بیمار ہے کیا یہ کہلے گا جا کے کہنے تو اسے لیکن جب سجاد پہنچے ہیں اور خدا کی قسم کیا غصب کا خدبہ اشارت فرمایا کہ میں عرفانی فقط عرفانی جو مجھے جانتا ہوں مجھے جانتا ہوں میں لمحی عارف نہیں اور جو مجھے نہیں جانتا ہوں مجھے پہچان لے کہ انہ ابن مکہ و امینہ میں مکہ اور مینہ کا بیٹا ہوں میں بدھا کا بیٹا ہوں میں سرزمین زمزم کا بیٹا ہوں میں فاطمہ میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں میں علی مرتضہ کا بیٹا ہوں میں فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں میں خدیدت القبرہ سلام اللہ علیہ کا بیٹا ہوں اور اس شہامت سے خطبہ دے رہے تھے کہ ہمیں فضلنا بسابعن کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ساتھ وہ فضائل اہل بیت کو عطا کی ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں کیا العلم و شجاعہ و سماہ ہمیں علم عطا کیا شجاعات سماعت سخاوت یہ خطبہ دے رہے تھے کہ یزید نے کہا ازان دو موزن سے بے وقت ازان تاکہ سجاد علیہ السلام خطبے کو کٹا جا سکے اور اس وقت ازان کا استعمال کیا گیا تو وہاں پر اب بے وقت کی ازان کا سہرہ لیا گیا اور سجاد کی خطبے کو کٹا گیا اور اس وقت جب اشہدو اللہ الہ الا اللہ پہلے موزن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سجاد علیہ السلام نے کہا کہ یہ حق ہے ابن حسین علیہ السلام ناظرین کو میں بتا رہا ہوں سجاد ابن حسین علیہ السلام کہا حق ہے یہ حق ہے پھر کہا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ کا بے شک میں بھی قواہی دیتا ہے خدا کے لوہ کوئی معبود نہیں ہے اور پھر جب اشہد انہ محمد رسول اللہ پر موزن پہنچا تو مولا سجاد نے کہا اے یزید اب رک جا موزن سے کہا اور اے یزید یہ بتا کہ جس ازان میں محمد کا نام ہے وہ محمد تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں وہ یزید کے جو اپنے اختدار اور شراب کے نشے میں تھا سجاد علیہ السلام کے اس خدبے میں اس کی حکومت کو تحس نحس کر دیا دربار تخت کو علا دیا تھا اور بی بی زینب کے خدبوں نے اور یہ پھر اس کے بعد زندان میں اہل بید کو ڈال دیا گیا یہاں تک کہ پھر منزل آئی کہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک سال بعد کی منزل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اسی شہادت حسین علیہ السلام کے سال ہی کی وہ منزل ہے کہ تیرہ سفر اور مظفر کچھ اور تاریخیں بھی لکھی ہیں لیکن معروف تاریخ تیرہ ہے کہ جب بی بی سکینہ زندان شام میں وہ بچی بہت رویا کرتی گریہ کیا کرتی تھا اور یزید کہا کہ اس بچی کو کوئی چپ کرواؤ کہا کہ میں ہم جتنے تماثے مارتے ہیں بچی اور اپنے بابا کا نام دیتی ہے تو یزید نے حسین کا کٹا ہوا سر جو تھا وہ بھیجوا دیا زندان میں خدا کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے کہ باپ کا کٹا ہوا سر سامنے آئے تشت میں سر رکھا ہوا تھا اوپر کپڑا تھا بی بی زینب سے کہتی ہیں کہ مجھ اپنے بابا کی خوشبو آ رہی ہے کہا تیرا بابا تو کربلا میں شہید ہو گیا کرنی میرا بابا آ رہا ہے کہیں پہ اور جب تشت آیا اور کپڑا ہٹا تو حسین کا کٹا سر نظر آیا ہر بی بی نے کڑے ہو کر کہا سلام علیہ کہا باب دلہ اور بی بی سکینہ نے باپ کا سر گود میں لیا اور جبلے تاریخ میں من اللذی قطع وریدک بابا یہ گردن کی رگیں کس نے گھاٹی با بابا آپ کے لبوں کو کس نے زخمی کر دیا جھک کر بوسے لیے علماء کہتے آج منظر بتل گیا ہمیشہ حسین جھک کر سکینہ کا بوسہ لیتے تھے آج سکینہ نے جھک کر حسین کا بوسہ لیا کہ بابا میرے چہرے پر تماشوں کے نشان دیکھو میرے کانوں سے مہتبا لہو دیکھو یہ کہتے کہتے بہت عرصے بعد سکینہ کو باپ کا سر ملا تھا سکینہ چپ ہو گئی خاموش ہو گئی ایک مرتباز بی بی زینب نے مولا سجاد علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا سجاد اپنی سکینہ کو سمالا یہ بچی رک کیوں گئی ہے سجاد سے اٹھایا کہ اپوپی اممہ انا لیلہ و انا علیہ حراتیود میری سکینہ ہماری سکینہ ہمیں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی زندان شام ہی میں سکینہ کی قبر بنی لیکن ایسے قبر بنی کہ جب غسالہ آئی نا غسل دینے کے لیے تو وہ فریاد کرتے ہوئے باہر آگئی کہ اس بچی کو کتنے تمہاچیں مارے گئے اور اس بچی کے جسم پر کتنے زخم ہے کہ اس کا خوب برا کرتا اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتا عزیزوں ایک سوچنے کی بات ہے زندان میں قبر کیسے بنی ہوگی جب بھائی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں وہ علماء کہتے ہیں انہی ہاتھوں سے کھورچ کھورچ کر سجاد نے ایک چھوٹی سی قبر بنائی خود ہی سکینہ کو دفن کیا جب زندان سے رہائی ملی تو ہر بی بی باہر آگئی تھی لیکن بی بی ام رباہ جو سکینہ کی بھی ماں ہے علی ازغر کی بھی ماں ایک بچہ کربلا میں قربان کر دیا ایک بچی زندان شام میں قربان کر دیا یہ ماں باہر نہیں آتی تھی اور کہتی تھی اے بی بی اب میں کس خاطر باہر آؤ میری بچی یہاں پر رہ گئی ہے سکینہ کی شہادت زندان شام میں ہوئی اور جب بی بی زینب وہاں سے رہا ہو کر پہنچی ہے چہلنگ کے دن کربلا تو سب سے پہلے قبر حسین پر پہنچ کر کہا تھا کہ بہن آتو گئی ہے لیکن بھائیہ مجھے معاف کرنا آپ کی امانہ شام کے زندان میں چھوڑ کر آگئی اور چچا اور بھتیجی بھی ہمیشہ کے لئے جدہ ہو گئے ابباس فوراد پر پانی لینے گئے تھے وہ خیموں میں واپس نہیں آئے سکینہ شام میں گئی تھی سکینہ شام سے وہاں خدا آپ کو عجر عطا فرمائے آپ کا شکریہ آپ کے امام حسین علیہ السلام کے سب سے چھوٹے ذاکر کو یہ موقع دیا کہ میں کوئی ترس کر سکتا جزاک اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ اکمال مہدی صاحب کہ آپ اس نشریعات میں ہمارے ساتھ رہے ہمارا سلام ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و مقدر خاک تھا ہمارا سلام وہ جناب علی ازغر پر کہ امام حسین کس انداز سے انہیں میدان کربلا میں لے کر آئے اور پھر ان کا ٹھکانہ ایک لئین کا تیر بنا ہمارا سلام وہ گھران اہلِ بیت پر سلام خاک نشینوں پر سوگواروں کا یہ اشارہ بہت سنتے ہیں لیکن انہوں نے غور کی گئی سلام خاک نشینوں پر یہ ساقی کوسر کا گھرانہ ہے یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے اور یہ خاک نشین ہے سلام خاک نشینوں پر سوگواروں کا سم غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جن کو سوپ گئے مرتے وقت گھر سرور جانب جانب کبرہ اور سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں مجھے جو پیاس تو عشقوں کے جام حاضر ہیں اور یہ سن یہ حشر یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو پہ خیمے تو جل گئے بی بی اور پہاڑ رات آج کی رات پہاڑ رات بڑی دین ہے سویرے میں کہاں ہو شامِ غریبان کے کھپ اندھیرے میں زمینِ گرم یتیمی کی سختیاں بی بی وہ سینہ جس پہ کے سوتی تھی کہاں بی بی سلام محسنِ اسلام خستتن لاشوں سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں سلام تم پہ رسول و بطول کے پیاروں سلام میرے شہادت کے گرد سیار بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلامِ آخر ہے موسیقی موسیقی